انیس سو تہتر میں نرماتا نردیشک بی آر چوپڑا ایک فلم بنا رہے تھے فلم کا نام تھا دھند اس فلم کے لیے انہوں نے سنجے خان اور زینت امان کو مکھا بھومی کا کے لیے چنا فلم میں زینت امان کے اپاہیچ پتی کے رول کے لیے انہوں نے کافی کلاکاروں سے بات کی پر کوئی یہ بھومی کا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ سمیں کوئی ابنیتہ نگیٹیو رول نہیں کرنا چاہتا تھا یہ وہ وقت تھا جب ڈینی نئے فلموں میں آئے تھے اور کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے تب ڈینی کو اس رول کے بارے میں پتہ لگا تو وہ بی آر چوپڑا کے آفیس بوجھ گئے بی آر چوپڑا نے ڈینی سے کہا کہ آپ سامنے والی ویلچئر پر بیٹھ جائیں اور ایک پلیٹ اٹھا کر سامنے نشانہ لگائیں اگر نشانہ صحیح لگا تو یہ رول آپ کا کیونکہ فلم میں ایک سینہ ایسا تھا جس میں اباہیس پتھی پلیٹ اٹھا کر پھیکتا ہے ڈینی نے ویلچئر پر بیٹھ کر پلیٹ اٹھا کر پھیکی اور پلیٹ ٹھیک نشانے پر جا لگی اس طرح ڈینی کو یہ رول مل گیا لیکن جب فلم کے شوٹنگ میں یہ سینڈ ڈینی پر پھلمایا گیا تب ڈینی نے پلیٹ اٹھا کر پھیکی تو ڈینی کا نشانہ چھوک گیا اور پلیٹ کیمرے پر جا لگی جس سے کیمرے کا لنس ٹوڑ دیا ڈینی گھوڑا گئے پر بی ار چھوپڑا نے ان سے کچھ نہیں کہا بلکہ ڈینی نے جس طرح سے وہ پلیٹ پھیکی اور وہ کیمرے پر لگی وہ سین کے پرپاو کو جبردست بنا گیا بعد میں یہ فلم ڈینی کے کریئر کو چمکا گئی